بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بہت بڑے اچھے پلئے رہے ہیں دونوں نے اپنے ڈسٹک لیول پر کھیلا ہوا ہے تو اچھی ویلنگ کرتے ہیں دونوں اچھی بیٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا جو میچ ہے وہ بڑا مزدر ہوگا دونوں پلئے بلکل ریٹی ہیں اور بیسٹ آف تھری ہے سنگل وکٹنگ کی ہم پائری کے فرازم جام دے رہے ہیں سید فضل عباس آف کشمیر بڑے اچھے پائے رہے ہیں اور کافی تجربہ کرکٹ میں لینج ابھی پہلی گیند ہوگی سٹارٹ اور اٹیک کریں گے محمد نمان فرم فیصلانباد اور بیٹنگ کریں گے اور پہلی گیند ڈاٹ only six ہے پہلی گیند کوئی سکور نہیں ہے ابھی دوسری گیند کروں گے محمد نمان اور یہ دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اور یہ چار رن سکس نہیں ہوا دو گیندے زیرو سکور دونوں پلئے چار پانچ مہینے کے بعد کھیل رہے ہیں تو اس لیے سیٹ ہوں گے ان کو ٹائم لگے گا یہ جو محمد نمان ہے یہ فیصلانباد سے اور ان کے آس ہم نہ کریں گے محمد قزم فرم حفظانباد میں جی تیسری بال اور وائٹ چین گیند ہیں کوئی سکور نہیں ہے ابھی چوتھی گیند کروائیں کہ محمد نمان سامنا کرے کیا محمد اور وائٹ ایمپیر کا شہرا وائٹ بال۔ ابھی چھتی گیند کروائیں کہ محمد نمان فیصل insists smile کریں کہ محمد اور قازیم اور ہمپیر ابھی یہ پانچ میں گیند کروائیں کہ محمد نمان سامنا کریں کہ محمد قزم اور یہ نوبل امپائر کا جو اشارہ وہ نو بھلا اور یہ فری اٹھ ہے اسے اب دیکھتے ہیں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں قازم اب ان کی ایک سکور ہے چار گھندیاں اور ایک سکور چار گھندیاں جی دو سکور ہے اب یہ پانچوی گھند کروائیں گے محمد نمان سامنا کرے گا محمد قازم اور دیکھتے ہیں کس گھند پر کیا ہوگا اور یہ مکمل طور پر بیٹ ویری ویل ڈن محمد نمان آور کی لاسٹ گھن کروائیں گے محمد نمان سامنا کرے گے محمد قازم اور وائٹ امپائر کا اشارہ وائٹ پانچ گھند ہیں تین سکور ابھی تا کوئی باؤنٹری نہیں آئی کازم کی طرف سے یہ بیسٹ آف تھری لگا ہوا پانچ سو رنگٹ کا ایک سیڈ پر فیصلہ باد دوسری سیڈ پر حافظہ باد ابھی لاسٹ گھند آور کی اور یہ مکمل بیٹ کچھ بھی نہیں ہوا یہ بھی بیٹ چار سکور کا ٹارگٹ ہے محمد نمان کو کوئی باؤنٹری نہیں آئی سفر میں ابھی دیکھتے ہیں محمد نمان کیسی بیڈنگ کرتے ہیں ابھی میرے ساتھ گراؤنڈ میں کچھ اور بھی اچھے بیٹ سمیان بالر موجود ہیں میں ان سے بھی تارف کرواتا ہوں یہ ہے محمد نوید انہوں نے پاکستان وومن کرکٹ کے ساتھ ٹریننگ کی ہوئی ہے اور یہ ہے محمد احسان ان کا ریکارڈ ہے انہوں نے یہ کور میں پانچ آؤٹ کی ہیں وہ بھی ویکٹ آؤٹ کی ہیں محمد کازم ابھی کروائے گے والنگ اور محمد نمان کرے کے فیس اور پہلا گین بلکل بیٹ وائٹ تھا انہوں نے وائٹ کو کھیل دیا بلکل بیٹ ہو گئے ہیں دوسری بال ابھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اس بھی اور کامال کی والنگ کرتے ہوئے آؤٹ کیا بات ہے کازم کی بڑا اچھا یارکر کروائیا اور نومی خان بلکل نہیں سمجھ بائے اور آؤٹ ہو دو بالے ہیں کوئی سکور نہیں ہے ابھی تیسری گین کروائے کے محمد کازم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں ہے ڈاٹ بال تین بال زیرو سکور ابھی تین گیندوں بھی ان کو ایک بونٹری چاہیے جیتنے کے لیے یہ ہمارا گراؤنٹ ہے تھوڑا صاحب کو اس کا بھی نظارہ کرواؤں یہ سارا گراؤنٹ ہے جی لاکڈون کی وجہ سے بلکل بان تھا ابھی آج پہلے دن کھیل رہے ہیں تقریباً پانچ مینے کے بعد پانچ مینے کے بعد ہی آئے گراؤنٹ ہے نا جی یہ ہمارے امپائر ہے ان کا نام ہے سید فضل باز شاہ اور ان کا کافی ایکسپیریئنس ہے کرکٹ میں کافی پرانے کھلا رہی ہیں تو ابھی کروائیں گے جی چوتھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اس گین پہ اوکے ابھی رننگ سٹارٹ کر دیا بلکل تیار اور یہ سکس اور محمد نومان نے پہلا میچ جیت لیا اور محمد قازم ہار گئے ہیں ابھی ان کا لگے گا دوسرا میچ بیسٹ آف تھری ہے پانچ سو رنگڑ کی پہلا میچ بڑی اسانی سے نومی خان نے جیت لیا ابھی دوسرا میچ سٹارٹ ہوگا دونوں پلیئرز کریز پر موجود ہیں نومی خان جا رہا ہے اور محمد قازم جو ہیں اپنا بیٹ سمالے ہوئے بیٹنگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں ابھی دوسرا میچ ہوگا سٹارٹ بیسٹ آف تھری ہے پانچ سو رنگڑ کی فیصل آباد محمد نومان جو کہ فیصل آباد سے ہیں اور محمد قازم بیٹنگ کریں گے ہفزہ باد سے دیکھنا ہوگا یہ بیسٹ آف تھری کون جیتا ہے لیکن ابھی تک جو محمد نومان نومان ہے وہ ایک میچ جیت چکے ہیں تو ابھی یہ دوسرا میچ دیکھنا ہوگا کون جیتے گا بیسٹ آف تھری ہے پہلی گیند کروانے کے لیے تیار اور یہ کچھ نہیں ہوگا صرف باونٹری سکس ہے اور وائیڈ ہے دوسری گیند کروانے کے لیے محمد نومان بلکل تیار ابھی سمنا کریں گے محمد قازم اور دیکھنا ہوگا اور بلکل مس ہوئے ہیں بہت اچھی شاہر دی لیکن مس کر دی ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں ابھی یہ پانچ مہینے کے بعد کھیل رہے ہیں دوسرا ابھی تیسری گیند کروانے کے لیے نومان کہاں تیار اور وائیڈ بال امپائر کا اشارہ وائیڈ بال تو گیند ایک سکور اور کیپنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں محمد ازر دو گیندیں ایک سکور تیسری گیند کروانے کے لیے محمد نومان ریڈی اور محمد قازم ویڈ کر رہے ہیں گیند کا ابھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا اس گیند پر اور یہ ایک اور وائیڈ محمد ازر بہت اچھی کیپنگ کا مزارہ کرتے ہوئے اور یہ جو ہم دوسرے تماشی بائید دیکھ رہے ہیں اور جو امپائری کے فرائز انجام دے رہے ہیں سید فضل باز آف کشمیر لیا جی تیسری گیند کروانے کے لیے نومان بلکل تیار ہیں اور بلکل انہوں نے یہ گھوڑ لائنز پر گیند کروائی لیا جی چوتھری گیند کروانے کے لیے بلکل تیار نومان فیس اور بلکل بیٹ کر دی انہوں نے بلکل ان بال امپائر کا اشارہ کے گیند انہیں لیکن ان کو لگا یہ وائیڈ ہے اور ابھی میرا گیال ہے چار گیندیں یہ ایک سکور ہے ابھی تک نومان کا جو پلہ بڑی نظر آ رہے ہیں اور کازم تھوڑا سا کنفیوز نظر آ رہے ہیں ان کے بیٹ پر گین نہیں آ رہی شاید کافی دیر بعد وہ کھیلیں تو ابھی زیادہ ٹائم لگے گا انہیں اور پانچ بھی گیند کروانے کے اور ویل ڈن ویل ڈن اور جس کا انتظار تھا وہ ہی کر دیا انہوں نے لیا جی ایور کی لاشٹ بال ہے اور سات سکور محمد نومان بھی دیکھنا ہوگا اس کین پر کیا ہوتا ہے اور یہ میرا خیال ہے اور یہ سکس اور یہ سکس نومان کو بھی چاہیے تین سکس یہ گور میں کیونکہ جس کے ابھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اور یہ فلیٹ سکس ابھی نومی کو جیتنے کے لیے پانچ گیندوں پر تین سکس کی ضرورت ہے ابھی دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے کازم اپنی گریفت مضبوط کرتا ہے اس میچ پہ اور کازم آیا گین کروائی اور بلکل بیٹ کر دی نومان نے دو گیندیں ہوگئی ہیں دیکھنا ہو رہے کوئی سکور نہیں ہے ابھی چار گیندوں پر تین سکس چاہیے جیتنے کے لیے دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے میچ میں لے جی کازم تیسری گیند کروانے کے لیے بلکل تیار اور دیکھنا ہوگا اور کیا باد ہے یار اچھی والنگ کامزارہ کرتے ہوئے محمد کازم ابھی نومان کو جیتنے کے لیے تین سکس چاہیے تین والوں پر دو گیندوں دو سکس برابر میرا خیال ہے کہ کافی ٹف میچ ہو رہا ہے کیونکہ پہلا میچ جو نومان نے جیتا تھا ابھی دوسرا کازم میرا خیال ہے جیتیں گے اور لاسٹ فائنل میچ ہوگا بیسٹ آف تری کا اور جو بھی جیتے گا وہ لے جائے گا پانچ سو رنگٹ آج کا میچ ان کے درمین کلا جا رہا ہے فیصلہ باد اور حافظہ باد ابھی چوتھی گیند کروانے کے لیے محمد کازم آ رہے ہیں اور سکس اور یہ سکس اب نومی کو دو گیندوں پر دو سکس چاہیے برابر کرنے کے لیے اور دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے پانچ سو رنگٹ کروانے کے لیے اور بلکل بیٹ کر دی اور محمد کازم میچ جیت گیا اور جو ہیں ان کی سیریس ایک ایک سے برابر ہے ابھی ان کا ہوگا فائنل میچ بیسٹ آف تری کا فائنل بڑے میچ کا بڑا فائنل بیسٹ آف تری کا تیسرا میچ اور پہلی گیند کروانے کے نومی سامنا کریں کہ محمد کازم دیکھنا ہوگا اور بلکل بیٹ بلکل بیٹ کر دیا یہ پورا سکس تھا لیکن بیٹ کر دیا ملیشیا سے یہ لائیو میچ چل رہا ہے ملیشیا جوہر بارو سے اور پانچ سو رنگٹ کے یہ بیسٹ آف تری ہے نومی خان ورسیز محمد کازم فیصل آباد ورسیز حافظ آباد اور کیپنگ کے فرائنل بیٹ کر دی اور بلکل بیٹ دو گیند زیرو سکور ابھی دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے میچ بہت ہی تکڑا ہو رہا ہے دونوں پلیئر فول فارم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح پسین آیا ہوگا پلیئروں کو کیونکہ کافی گرمی ہے دوب تو بہت تیز ہے اور دو بھالے ہیں کوئی سکور نہیں ہے میسٹ آب تھری کا یہ فائنل میچ ہے تیسرا اور ایک ایک کسی ریز برابر ہے دونوں پلیئروں نے ایک ایک میچ جیتا ہے اور چار گیندیں پڑی ہیں باقی دیکھنا ہوگا کتنی سکور بنا باتے ہیں محمد کازم ابھی نمان کرو ہیں کہ تیسری گین اور کازم کریں گے فیس دیکھنا ہوگا نمان آئے گیند کے لیے اور بلکل ریٹی ہیں اور یہ سکس اور یہ سکس لے جی تین بال اور ایک سکس ابھی چوتھی گیند کرو ہیں کہ محمد نمان دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے اس گیند پر اور بلکل وائٹ امپائر کا عشارہ وائٹ ابھی تین گیندیں ساتھ سکور محمد قازم کی لے جی گین کروانے کے لیے بلکل تیار نمان سامنا کریں کہ قازم دیکھنا ہوا کیا تھا اس بال پر اور پھر وائٹ بال کا اشارہ آٹھ سکور ہو گئی ہے جی کازم کی بیس ہزار کا میچ ہے یہ پاکستانی روپیز میں یہ بیس ہزار کا میچ تھا اور یہاں کا پانچ سو رنگٹ ہے پاکستانی روپیز میں یہ بیس ہزار رکم بنتی ہے اور یہ میچ بیس ہزار کا میچ ابھی دیکھنا ہوں کہ کون جیتا ہے اور کیا بات ہے اچھا یار کر بلکل بیٹ سمجھ نہیں پائے گئن کو انہیں جی نومی گئن کرونے کے لیے بلکل تیار اور یہ بلکل بیٹ فولٹس گئن تھی لیکن سمجھ نہیں پائے اور بلکل بیٹ کر دیا بیسٹ آف تھری کی لاسٹ گئن کروائیں گے نومی اور سامنا کریں گے کازم اس کے بعد نومی بیٹنگ کریں گے اور کازم بالنگ کریں گے بیسٹ آف تھری کی لاسٹ گئن تھا اور ایک سکس ہے کازم کا اور اور یہ خیال ہے نہیں ہوگا سکس کیوں کہ ہوا بہت تیز ہے اور دیکھنا ہوگا یہ کیا امپائر کا اشارہ بھی دیکھنا ہوگا جنومی بیٹنگ پہ آگئے ہیں اب ان کو دو سکس چاہیے جیتنے کے لیے ایک سکس کیا کازم نے چھے والوں پر ان کو چاہیے دو سکس بیسٹ آف تھری جیتنے کے لیے بیس سوزار روپے کا یہ میچ ہے یعنی چھے گینوں پر دو چکے لگا کر یہ بیس زار جیت سکتے ہیں کازم آئے گین کرونے کے لیے اور دیکھنا ہوگا اور پہلی گین پر سکس کمال کر دیا نومی نے کمال پہلی گین پر سکس اب ان کو پانچ گینوں پر ایک چھکا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ جیت سکتے ہیں بڑا ہی اچھا چانس ہے ان کے پاس کیونکہ پہلی گین پر سکس لگ گیا ابھی کازم آئے گین کروائیں گے نفاس اور اور بلکل بیٹ وائٹ تھا یہ انہوں نے وائٹ کھیل دیا اور گین بلکل بیٹ ہو گئے چار گینوں پر ایک سکس چاہیے جیتنے کے لیے میچ ٹائی ہو چکے نومی نے پہلی گین پر سکس لگا دیا اور بلکل بیٹ کر دیا چھوٹھی گینب کروائیں گے محمد کازم ابھی چھوٹھی گیند کروائیں گے دیکھنا ہوگا اس گیند پر کیا ہوتا ہے اور بلکل بیٹ کر دیا اچھی گیند کروا رہے ہیں محمد جو کازم ہے وہ اچھی بالنگ کا مزارہ کر رہے ہیں اور نومان بلکل سمجھ نہیں پا رہے دیکھنا ہوگا کیا ہوگا بھی دو گیندوں پر ایک سکچا یہ جیتنے کے لیے میچ برابر ہو چکا ہے بیس ہزار روپے کی یہ دو گیندے ہیں دیکھنا کس کی جولی میں جاتا ہے میچ نومی کو میچ آرنے کا تو بسلا نہیں ہے کیونکہ میچ آر روڈی برابر ہو چکا ہے لیکن کازم اپنی فل پاور یوز کرتے ہوئے میچ کو بچانے کوشش کر رہے ہیں لیا جی کازم کرو ہیں کہ پانچ میں گیند دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اس گیند پر اور اور یہ بالکل بیٹ کر دیا بالکل بیٹ کر دیا اور کچھ نہیں ہے لیا جی لاسٹ گیند پر ایک چکا چاہیے جیتنے کے لیے لیا جی لاسٹ گیند اور بیس ہزار روپے کی گیند ہے نومی کے لیے دیکھنا ہے تو ہم اس گیند پر چکا مارتے ہیں کہ نہیں اور یہ بالکل بیٹ کر دیا یار بہت اچھی گیندی فوٹس گیندی ایزی گیندی اور اسی طرح میچ ٹائی آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں فیصلہ میچ ٹائی ہوگا ہے سیریز کوئی بھی نہیں جیتا نومان گیند کروانے کے لیے بالکل تیار دیکھنا ہوگا کہ کون جیتے گا یہ بیس ہزار روپے کا میچ فائنل میچ ہے اور یہ بالکل بہت اچھا ہے یار کر ڈالا لیجی آور کی لاسٹ گیند کروائیں گے نومی اور دیکھنا ہوگا اس گیند پر کیا ہوگا اور बلکل بیٹ کر دیا رہی اچھی بالکل کے لیے بدss گیندی دیکھنا ہوگا ، شیطовے گیند کروائیں گے دوسری گیند کروانے کے لیے دیکھنا ہوگا ہے چیکن پر کیا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے فلیٹ شاٹ اور کی تیسری گین کروائیں گے کازم دیکھنا ہوگا اس گین پر سکس لگتا ہے یا نہیں اور یہ گین بلکل بیٹ کر دی انہیں اور بلکل بیٹ گین تین گینے کوئی سکور نہیں ہے ان کو تین گین اوپر دو سکس چاہیے جیرنے کے لیے ایک سکس چاہیے برابر کرنے کے لیے فیصلہ باد ورسیز حفظہ باد نومی ورسیز کازم ملیشیا سے یہ لائف چل رہا ہے اور بیس ہزار روپے کا یہ میچ ہے اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے یہ بیس ہزار ابھی ملیشیا میں سپورٹس جو ہیں وہ کھل گئی ہیں انشاءاللہ ہم روز آپ کو کرکٹ کا میچ دکھائیں گے کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ کرکٹی در کیلتے ہیں پہلے ادھر لاکڈاؤن کی وجہ سے کرکٹ بنتی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس طرح کے میچ بڑے ہی کانٹے دار میچ ہوتے ہیں در اور ہم دوسری سٹیز میں جا کے بھی کھیلتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کھیلیں گا اور آپ نے میرے چینل کو کرنا سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی دبانا ہے تا کہ ہر آنے والا جو میچ ہے وہ اب ٹائم سے دیکھتے ہیں اور کازم کرویں گے چوتھا اور ابھی کازم کرویں گے چوتھی گیند آور کیوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس گیند آور اگر نومی کو چاہیے دو سکسز ایوی گو اور وائٹ بلکل وائٹ تین بالزبا نومی کو چاہیے دو سکسز جیتنے کے لیے ایک سکس برابر کازم آئے گیند کروائی اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بلکل وائٹ تھا اور تھوڑی سی درد محسوس کی ہے نومی نے اللہ تعالیٰ کسی پلیئر کو بھی ایسی چوٹنا لگائے اور ان کی جو تکلیف ہے وہ کبھی زیادہ اور میں چیزی پر ڈرہ کر دیا گیا